کوئی حیثیت ہماری نہیں اگر وہ صرف ایک دماغ کا تار چھٹا دیتا تو پاگل کہلاتے پاگل کہلاتے اگر وہ عقل سلیم نہ دیتا تو دنیا ہمیں دیوانہ کہتی اگر وہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا نہ کرتا تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے اور کرم ہے اس کا کہ اس نے تمہیں اور مجھے عقل سلیم عطا کی اور عقل سلیم عطا فرما کر کے ہم سب کو متوازن آزا عطا فرمائے یعنی کہ جہاں ہاتھ ہونے چاہیے وہی ہاتھ لگائے جہاں آنکھ ہونی چاہیے وہی آنکھ لگائی جہاں مو ہونا چاہیے وہی مو بنایا جہاں سر ہونا چاہیے وہی سر لگایا جہاں کان ہونے چاہیے تھے وہی کان لگائے اور اس کے بعد پھر قرآن میں خود ہی اعلان کیا لَقَدْ قَلْقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے اس چلتے پھٹے مجسمے کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا سب سے زیادہ خوبصورت بنایا انسان بنا کر کہ اعلان کیا ہم نے تمہیں سب سے زیادہ حسین و محجمی بنایا گیا کوئی چاند کو دیکھ کے دنیا کہتی رہے چاند خوبصورت ہے قرآن کہتا ہے نہیں چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے کوئی یہ کہے لندن کی باغیاں خوبصورت ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گئے کوئی کشمیر کی وادیوں میں کھڑے ہو کر کے کہے یہاں کی پہاڑیاں خوبصورت ہیں قرآن کہتا ہے نہیں انسان کو خوبصورت بنایا گیا گیا خدا کی قسم ایک ایک زندگی کی خوبصورتی دیکھتے چلے جاؤ ہر خوبصورتی بہتری خوبصورتی کو رب نے ترجیح دی ہے تو پھر رب نے اپنوں کے اندر بھی سب سے پیاروں کا انتخاب کیا اور ان پیاروں میں بھی سب سے پیارے کا اگر انتخاب کیا گئے تو وہ کوئی اور نہیں عبداللہ کا شہزاد آگئے آمینہ کا لخت جگر گئے فاطمہ زہرہ کا بابا ہے حسنین کا نان آگئے اور حضور کو پیدا کر کے پھر کائنات کو بتا دیا میں نے آنکھ دی گئے کوئی احسان نہیں گئے دل دیا گئے احسان نہیں گئے تڑکنیں دی گئے احسان نہیں گئے لیکن یہ جو اپنا محبوب دے رہا ہوں اتنا بڑا حسان کیا گئے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں گئے دیتا لیکن میں خدا کو کر تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں اللہ نعر تکبیر نعر رسالت نعرہ خادری محسنہ کے علا حجرات بھائی تنقیص و توہین مقصود نہیں حالات بیان کرنا چاہتا ہوں کوئی نبی اپنی امت کے لئے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لئے رویا ہے کوئی نبی اپنی امت کے لئے اتنا نہیں رویا اور سنیں ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا توفہ بخشا گیا گنجائش رکھی گئی کہ ایک بار یہ مانگو ضرور دیا جائے سب نے اپنے اپنے حصے کی وہ دعا مانگ لی سب اپنے اپنے حصے کی دعا مانگ چکے محبوب کے پتھر لگے تکلیفیں اٹھائیں شہابہ نے کہا حضور آپ بھی مانگ لیں میرے محبوب نے کہا نہیں میں نے یہ دعا اپنی امت کے لئے بچا کے رکھی ہے کب مانگیں گے کہ یہ دعا قیامت میں مانگی جائے گی اتنا پیار اتنا پیار احسان مانو رب کا کہ حضور کی امت میں پیدا کیا ہے حضور کی امت میں پیدا کیا اگر نہ کیا ہوتا ان کی امت میں پیدا تو کیا بھی گاڑے لیتے ہم کسی کا کیا بھی گاڑے لیتے نہ بنایا ہوتا اس نے مسلمان ہمیں تو کیا کر لیتے ہم کچھ نہیں کر پاتے نا احسان کیا اس نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہم وہ مسلمان بنایا ہے مسلمان بنایا ہے ہمیں شرم نہیں آتی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہم سارے بولیں ہم ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لوگ ان کو اشتنمائی کرتے ہیں نکتاچی نہیں کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم جو عزت انسان کو اسلام نے دیئے نہ وہ کسی نے نہیں دیئے کسی نے نہیں دیئے آپ تاریخ پڑھیں موسیٰ نے انسانیت کی ہسٹری دیکھے آقا کی عامت سے پہلے کے حالات کیسے تھے میں تو اکثر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے خدا رہا بہن بیٹی اکمہ اٹھا کے بات کیا کرو انہیں سمجھایا کرو اور انہیں بتاؤ نہ تم پہ کتنا بڑا حسان میری نبی کا ہے دل دکھتا ہے کبھی ارش کے نام پہ کبھی میلے کے نام پہ کبھی پیر کے نام پہ کبھی تماشوں کے نام پہ جب بیٹیاں بینہ نقاب کے میدان میں اترتی ہیں نا تو پھر مجھے علی کی زینبی آدھ آتی ہے پھر خیال آتا گا انہوں نے گھر دے دیا پردہ نہیں جانے دیا اور اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس نے پردہ نہیں رہنے دیا کس مو سے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں کس مو سے کہتے ہیں بھائی بیٹیوں کو بتاؤ اوقات کیا تھی آج کہتے ہیں بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ یہ ناراج دیا جاتا ہے چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے یہ سب سے پہلے ناراج دیا چودہ سو سال پہلے انہوں نے کب کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب پرسنٹیج انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سماج میں بیٹیاں کم بیٹے زادہ تب یہ چیخے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن میرے نبی نے پنسٹیج دیکھ کے نہیں میرے نبی نے مناسبت دیکھ کے نہیں میرے نبی نے گنتی اور تعداد دیکھ کے نہیں بلکہ ظلم کی جانے والی بیٹیوں کو بچاتے ہوئے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹیوں کو گھر کے اندر رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں خدا کی رحمت آیا کر دی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں خدا کی قصب بڑا احسان ہے آمینہ کلال کا بڑا احسان ہے حضور نہیں آئے نا تو یہودی اپنی کتابیں پلٹتے تھے یسائی اپنے ورکیں پلٹتے رہتے تھے بیٹے بیٹے اور ستارے تھے کے اندازہ لگاتے رہتے تھے کب آئیں گے کب آئیں گے بڑے بڑے راگیبوں نے راگیں تکی ہیں کوئی کوئی راہیب تو محبوب کی راہوں میں چھ سو سال تک بیٹھا رہا کسی نے گیارہ سو سال چنگل میں کار دیئے اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تاکہ محبوب کا قدم ادھر سے گزرے گا تو گیارہ سو سال راہوں میں بیٹھا رہا کوئی رو رو کے دعا مانگتا رہا مالک آخری پیمبر کا چہرہ دکھا دے لیکن ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں مانگی حالات کیسے تھے آپ خود جانے اور سمجھے میں بتانا چاہتا ہوں سمجھے میرے محبوب کو سمجھیں آج لوگ انگلی اٹھا دیتے تنقید کیا کرتے کہ اسلام کے ماننے والے یوں اسلام کے ماننے والے یوں ہم تو کہتے ہیں جس میں خرابی ہو اس کے اندر اسلام کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی سیدھی سی بات مکمل تعلیم اس کے اندر اسلام کی نہیں اور کسی لٹیرے ڈکیت کسی جھوٹے سے آپ مذہب اسلام کو کیا سمجھنا چاہتے ہیں اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو صدیق جیسے سچے سے سمجھو فاروق جیسے عادل سے سمجھو عثمان جیسے سخی سے سمجھو علی جیسے حیدر اکرار سے سمجھو تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا گھر بیٹھ کے باتیں بنانے سے اسلام کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھ سکتا نہیں اٹھ سکتا کچھ دن پہلے مووی بنائی گئی اور درش آیا گیا کہ دیکھا مسلمان وہ سماج ہے جہاں عورت کو عزت ہی نہیں دی گئی ایک فلم بنی دی غالباً کیا نام تھا ہم دو ہمارے بارہ یہی تھی نا ہم دو ہمارے بارہ اور جب اس کے ڈائریکٹر سے یہ پوچھا گیا کہ تو نے اس کریکٹر کے لیے مسلمان ہی کا انتخاب کیوں کیا اس بے وقوف نے کیا کام ہے کسی کو بھی لیتا تو اس کا اس کو اعتراضی ہوتا تو ہم کہتے ہیں تیرا کام تھا تو تُو نے اپنا سماج کیوں نہیں گھسیڑا اس میں گھر تُو رہا ہے بنا تُو رہا گئے اپنے سماج کو تُو زیادہ بہتر جانتا گئے یا ہمارے کو زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس نے کہا جس کو بھی کھڑا کرتے ہم یہ جھوٹ ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور غلط تصویر اسلام کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تم جانتے ہو اسلام کیا گئے ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو خدا کی قسم ایک دور بھی ایسا بھی گزرا گئے اس دنیا کے اندر اسی زمین کے اوپر بیٹی پیدا ہوتی تھی باپ غیرت کے مارے اس مو چھپا لیتا تھا میرے گھر کے اندر بیٹی آئی گئے اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کبھی بیٹیوں کو زندہ تفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو باپ چہرے نگی دیکھا کرتا تھا یہ دور بھی اس دو زمین کے اوپر گزرا گئے خدا کی قسم اس باپ کو ذرا پلٹ کے تو دیکھئے تب تمہیں اسلام کی حقان یہ سمجھ میں آئے گی تاریخ کا یہ باپ پلٹتا چلو میرے سرکار تشریف فرما گئے آقاِ کریم کی نگاہ ایک حسین و جمین لو جوان پر پڑ جاتی ہے سرکار کے دل میں خیال آتا گئے مالک کتنا خوبصورت نوجوان بنایا گئے اگر یہ جہنم میں جائے گا مالک بڑی تکلیف ہوگی تری قدرت کا شہکار ہے یہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے ابھی آقا اتنا کہہ رکھے گئے کہ صبح کا صویرہ ہوا گئے سورج نکلا گئے دروازے پہ تستک ہو جاتی گئے کون آیا گئے دروازے پہ مندق قلباب کس نے دروازہ بجایا گئے آنے والے نے کہا تھا تہیا قلبی آیا ہوا گئے کہا کس لیے آئے گو کہا محبوب ملاقات کرنی گئے سرکار نے دروازہ کھلوایا تہیا قلبی آئے بیٹھنا چاہتے تھے جوتیوں کی جگہ پر آپ نے اپنی مزملوانی چادر دی فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ تہیا قلبی نے خدا کی قسم چادر کو اٹھایا سینے سے لگایا روک کہتے گئے آقا اس چادر کی جگہ میرے قسموں میں لگی بلکہ رب نے اس کی جگہ میرے سینے پہ بنائی